موسیقی آج مہمان خاص میں ہمارے خاص مہمان بنے پاکستان چوبیز میں بہت سے ستاروں کو چمک دینے والے اور انہیں پہچان دینے والے ستارے یوسف سلاودین عرف یوسف سلی ہم ان سے ملنے ان کی چار سو سال پرانی آبائی حویلی اندرون شہر پہنچے جہاں وہ اپنی پوتی کے ہمراہ ہمارا انتظار کر رہے تھے اسلام علیکم یا صاحب سوری اٹھ نہیں سکتا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلو جی چلو جی آپ چلاؤ آپ کھیلو جا کے پھر میں انٹرویو کرلوں آجو میاں صاحب آپ کے گھر آنے کے بعد اس پات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ نے اکیلے واحد ایسی شخصیت ہے آپ کے آپ نے لاہور کی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے کس طرح سے سب کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اب اگر وہ گھر it happens to be a historical house چار سا سال پرانا گھر ہے ہماری فیملی میں تقریباً کوئی ڈیٹھ سا سال سے زیادہ ہو گئے اس گھر کو اور ہماری کو پانچ پچھتے جو ہیں یہاں آباد رہی ہیں پھر اس کے بعد جب نئے ایریاز کھلے تو پھر ہماری فیملی بھی یہاں سے شفٹ کر گئی لیکن شکر الحمدللہ کہ اس جگہ کو بیچا نہیں یا اس کو کہا پلازہ نہیں کو بنا دیا ہاں ایک حصہ اس کا سینما بنایا ہے جس کا مجھے بہت دکھا ہے اگر میری عمر تھوڑی سی طرح بڑی ہوتی تو میں یہ بھی نہ ہونے دیتا تو بہرحال ایک ایک لاہور کا اندرون شہر جو ہے آپ کا پتہ ہے کہ لاہور کا دل ہے لاہور کی ثقافت ساری یہی ہے اور یہاں ہر چیز جو ہے لوگ بہت جوش و خروش نے اس کو بناتے ہیں چاہے وہ عید ملاد النبی ہو یا حضرت عطا گھجبک شجری کا ارس ہو یا چہار شمبہ ہو یہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا یہ یہ فیسٹیبل ہیں ہمارے اور افکورس بسند جو بسند ہے وہ بھی ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا آج اخبار وہ تو تصویر لگی ہوئی تھی کہ چار سو بندہ پکڑ لیا ہے انہوں نے اسلام آباد پنڈی میں بسند مناتے ہوئے تو میں مجھے لگتا ہے کہ لاہور یہ جو ہیں انہوں نے بھی فلاوت کر دینا کیونکہ اب کائٹ فلائنگ شروع ہو گئی ہے یہ رکے گی نہیں اور جتنی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پراپر کوئی اس کو ایک سیف بسند بنا دے تو بہتر ہے میاں صاحب بسند کے آپ ہمیشہ سے حامی رہے ہیں لیکن یہ کھیل جو ہے خونی بنا بہت ساری جانے کی بلکل یہ درست ہے کہ کھیل خونی بنا ہے پرانے وقتوں میں کوٹن کی ڈور ہوتی تھی شیشے کا مانجہ ہوتا تھا وہ ڈور ٹوٹ جاتی تھی یہ تو جو پولی ایسٹر کی جو ڈور ہے یہ تو وہ دھاگہ ہے کہ جو آپ بولٹ پروف ویس میں آپ استعمال تو یہ جب تک پراپلی کریک ڈاؤن ان لوگوں پہ نہیں ہوگا جو اس کو مینی فیکچر کرتے ہیں میاں صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی درینہ تعلقات ہیں دوستی بھی رہی ہے تو کبھی آپ نے ان کو اڈوائز نہیں کیا کہ بسند اگر منائی جائے وہ بڑی لڑائی ہوتی بسند کے اوپر لیکن ان کا پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ کوئی غلط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ تم رسپونسبلیٹی لو اگر کوئی کل کو کوئی قتل ہو گیا تو میں میں کون اس کی رسپونسبلیٹی لے گا بات تو یہ صحیح ہے یہ تو کوئی بھی میں بھی لینے کو تیار نہیں لیکن مختلف سجیشنز ہیں دیکھیں جتنی بھی کلنگ ہوئی ہے وہ ساری موٹر سائیکل کے ہوئی ہے اگر آپ موٹر سائیکل پر بینڈ لگا دیں ٹھیک ہے آپ بینڈ لگا دیں موٹر سائیکل کے اوپر آپ اندرون شہر کے اندر بسند کو علاؤ کر دیں سیٹرڈے سنڈے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں گلیاں نزدیک نزدیک ہیں دور نیچے تک ٹچ ہی نہیں ہوتی جو ایریا ہے سارا یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے سرکلر روڈ کا اس پہ ٹوٹل بینڈ لگا دیں یہ تو کنٹرولبل بھی ہے ٹھیک ہے کہ اس پہ آپ اس پہ آپ بینڈ لگا دیں کہ موٹر سائیکل مہاں ایک دن نہیں چل سکتی تو بسند جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فوراں یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو دور مینیفیکچر کرتے ہیں یہ ان پہ آپ پابندی لگائیں ان کے اوپر جو ہم چیز کریئٹ کر سکتے ہیں مسلی سی طرح ہمارا سندھ میں شاہد دول لطیف بٹائی کا جو ارس ہے وہ اتنا بڑا میوزک فیسٹیبل ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا سندھ کی گھومت کو چاہیے کہ چار بڑے ٹاپ سلیب جس طرح کیا ہوا ہے پرنس اپنا پرنسز کیٹ اور اس کا میاں آئیں یہاں وہ نوردن ایریاز پھریں اس کے بعد پرنسز بی ایٹرس جو ہیں وہ آئیں ہیں اپنے بھی خانسا پہ ساتھ تذکیر تھی وہ وہاں کیا سکینگ کرنے کے لیے تو یہ ساری گیم ہی یہ ہے کہ جب ٹاپ سلیبیٹیز آتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ لیٹسے کے چار بڑے بڑے موزیشنز ان کو اس فیسٹیبل میں بلالیں جو جو ایک نیچرل فیسٹیبل ہے اور جو ہر سال ہوتا ہے تین دن کا چور سے شاب دلتی بھٹائی کا دے ویل گو کریزی ایسی میوزیکی انہوں نے کبھی سنی ہوگی کہ جس طرح ہماری ابھی تک کیونکہ سندھ واحد ایک ہمارا سوبہ ہے کہ جہاں ہماری صحیح جو کلچر ہے نا وہ سروائیو کرتا ہے پنجاب میں نہیں رہا پنجاب میں ہم نے بہت باسٹرڈائز کر دیا ہوا اپنا کلچر بلکل ویسٹرنائز کر دیا ہوا ہے کچھ انڈیانائز کر دیا ہوا ہے اب میں لیکن وہاں اپنا سندھ میں اس کی پیورٹی ہے وہ ساز موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں وہ فقیر موجود ہیں جو مزاروں پہ اور جو جگہ جگہ میرا مطلب اس کو گات اور یہی چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو صوفک میوزیک ہے that is the true میوزیک آف پاکستان اور اس کو نصرت فتیلی خان صاحب نے یہ پروف کیا کہ مک جیکر جیسے لوگ یہاں you know they came to میرے گھر میں وہ اور ان کی بیٹی آئے ان کو سننے کے لیے پرنسس ڈائنا نے سنا تو یہ میرا مطلب ہے ہم یہ چیز ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے صوفک میوزیک مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ میں کیا اقبال شناسی اپنے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں کیا میں غالب شناسی اپنے نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں میں کیا میرے جو قومی طرحانے ہیں قائد آزم پہ یا اقبال پہ یا فاطمہ جناب پہ اس تک وہ میسیج نیچے پہنچ رہا کیونکہ بچوں کو آپ نے پچھلے ستر سال میں تعلیم ہی کوئی نہیں دی ان کو آپ کا نیشنل نیریٹیف پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے میاں صاحب آپ کا تعلق سیاست سے بھی رہا تو سیاست کو پاکستان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ستر سال سے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو کہتے ہیں گھر کی چاندی جو ہے آپ تو گھر کی چاندی پہ آگئے ہیں گھر تو ہم نے گروی رکھ دی ہے اب گھر کی چاندی چھوٹے برطن گاڑیاں وہ ہم گرو پہلی دفعہ کسی بھی حکومت نے غریب کی بات کی یا غریب کا سوچا ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امران نے ہمیشہ ہی غریب کا سوچا ہے ہسپتال اس نے مرائے یونیورسٹیاں اس نے غریبوں کے لیے بنائی کہاں سے وہ کوئی کوئی اس کے اپنے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے دیا ٹھیک ہے اور میں آپ کو یقین سے کہا سکتا ہوں کہ یہ جو بنی گالہ ہے یا کوئی اس کا اور گھر پاپٹی ہے یہ ساری کی ساری قوم کو دیکھے جائے گا مرنے سے پہلے ایک چیز نہیں اس نے اپنے لیے رکھتا سو اب اس طرح آپ کہاں جی ٹھیک ہے کہ جی وہ بہت ہی کہ جی بڑا نیت ٹھیک ہے لیکن یہ کام نہیں ٹھیک کر سکتے ان کو عقل نہیں ہے عقل کیا ہے بھئی عقل یہ ہے کہ اس وقت قوم کو یہ سفر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں نے میرا بل بود آگیا سوئی گیا اس لئے تو میں نے خان صاحب کو میسیج کیا میں نے کہا خان صاحب یہ بڑی ذاتی ہے کہ دیکھیں اتنا بل آئی ہیں تو ان کا جواب پتا آگے سے کیا ہے ان نے کہا تم وہی کرو جو میں کرتا ہوں میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں ان کا میں ایک سلنڈر خریتا ہوں چھے ہزار روپے کا سارا مہینہ اس کو چلاتا ہوں میرا مطلب ہے کہ ایم شور کہ ہر کوئی تو یہ نہیں کر سکتا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک یہ سختی نہیں ہوگی جب تک یہ جو لیک ہیں ٹیپ کے جو آپ کا پارک سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا یہ ان پر کنٹرول نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھلے آپ حکومت کو گالیاں دیں اور آپ کہیں نیچرلی لوگوں کو تکلیف بھی ہے لوگوں کو لوگوں پر سختی بھی ہے اور لوگوں پر یہ مشکل بھی ہے لیکن یہ مشکل جب ایک دفعہ کٹ جائے گی تو آگے پھر آپ کی جنریشن جو ہیں انہی کو فائدہ ہوگا اگر آپ کے یہ کرزیں جو ہیں یہ کم ہو گئے یا آپ کو آپ اپنے پیروں پر کسی طریقے سے کھڑے ہو گئے تو اگر اس بات سے ناراض ہو گیا تو آئندہ پانچ سال کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ دوبارہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو نہیں کو فرق پڑتا کہ پانچ سال کے بعد حکومت آئے نہ آئے اس نے وہ کر رہا ہے جو صحیح اس نے کوئی نہ اس کا بیٹا آگے پولیٹکس میں آنا ہے نہ اس کی بہن کسی نہیں آنا ہے پولیٹکس میں اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہے آج اس کو کرسی تو اتار دو آپ اتار دو غریبوں پہ جہاں تک آپ کہنے ہیں غریبوں کے لیے ہی تو کر رہا ہے سارے جتنے بھی اس کے بڑے پرویٹکس ہیں وہ غربہ کے لیے ہیں سائے سیت کاڑو یا ابھی یہ جو ویلیجز میں کوئی بہنسیں اور گاہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ کبھی رہا دیکھ رہا مزاق کر رہے ہیں کوئی کہا جی مروہیاں بانٹ رہے ہیں فلانہ کر رہے ہیں جی فلانہ کر رہے ہیں غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں بھئی یہ غریبوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو تمہارے لیے کر رہے ہیں میاں صاحب اگر اتنا اچھا عمران خان صاحب کام کر رہے ہیں اور آپ سمجھ دیں کہ ان کی پولیسی بھی بہت بہتر ہے تو آپ ان کی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنیتا ہے میں سیاست میں نہیں بہت پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سیاست نہیں کرنی کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں جو کی سائیڈ لینا جو ہے وہ اس لیے غلط ہوگا کہ میرا کام قومی ہے ٹھیک ہے جو عمران خان کے لبرز ہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں جو اس کے ہیٹرز ہیں وہ مجھے ہیٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں کوئی تو بات ہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ بھی ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ہر بندہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ صرف خدمت آپ کی سیاست میں رہ کے ہو سکتی ہے جتنا مجھے لوگوں سے رسپیکٹ اور پیار جب سے میں نے سیاست چھوڑی ہے اور یہ پاکستان کے نیریٹیف کا کام شروع کی ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اب یقین نہیں کر سکتے میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے میں کوئی یہاں کوئی میڈن لیا کوئی تمغے لینے کیلئے نہیں بیٹھا ہوا میرا یہ فرض ہے اس لیے فرض ہے کہ میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس نے پاکستان بنایا ہے میرے باپ دادے نے بھی اور میرے ماں کے خاندان نے بھی سو یہ وہ کالین جو 23rd مارچ کو بچھا تھا جا کہتے ہیں جلسے میں وہ میرے دائننگ روم میں ہینگ کر رہا ہے کیونکہ میرے جو دادا تھے اس جلسے کے انچارج وہ ہی تھے اور ان کی انسسٹنس پہ کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی اپنا سرسکندر آت کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ 23rd مارچ کا جلسہ ہو میاں امیر الدین صاحب اپنا نواب ممروڑ صاحب اور میاں بشیر احمد یہ تین لوگ تھے جنہوں نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا ان کو بلایا گیا وہاں چیف منسٹر سیکٹریٹ میں انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے انہوں نے پھر فون کیا قائد عظم کو وہاں سے قائد عظم تیلی میں تھے انہوں نے کہا جی ہم رسپونسبلیٹی لیتے کہ کوئی گڑبر نہیں ہوگی کیونکہ اس سے پہلے یہاں خاک ساروں پر فائرنگ ہوئی تھی یہ ہی ہمارے گھر کے بار ہی آگے جہاں یہ پھجے پائے والا ہے اب اس میدان میں تب تو یہ میدان تھا تو کافی سارے مسلمان ہی تھے وہ جو فوت ہوئے تھے تو اس وقت پھر قائد عظم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پھر یہی تینوں لوگ تھے جو ان کو رسیب کرنے گئے ریلویس ٹیشن وہاں سے پہلی پہلا کام قائد عظم نے یہ کیا کہ وہ جو خاک سارا کے خاک ساروں نے قائد کو حملہ بھی کیا تھا اور ان کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کیونکہ مسلمان تھے تو قائد سب سے پہلے ان کی ہسپیٹل گئے ان کی خبر لینے کے لیے جو انجڑ تھے جو بچ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جلسہ ہوا اور شاندار ہوا اور مطلب کہ یہ میرے والد جو تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیج ہم نے بنایا تھا اور اس وقت کوئی بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کرسی دینے کو تیار تھا ایک مسلمان تھا جس کی وہ کیٹرنگ کا اس نے کہا جی میاں چاب بھی بھاڑ لیں کہ آپ پہ ہی تالہ کھول کے جو دل کر دے ہی لے جا میں نے کوئی پچھن آیا تو میں کہاں گا انہوں نے تالہ توڑ دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ملے کے لڑکے کٹے کیے کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے سمان لے کے تھوڑا بات جو بھی تھا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یقین کریں کہ آدھے گھنڈے کے اندر سارا مسلمان جو تھا نا اندھوم شائر کا وہ منٹو پارک کے اندر تھا اور سارا جلسے کی سیٹنگ ہوئی گھر سے بھی چیزیں گئیں سمان گیا یہ کالین بھی گیا یہی سے جو سٹیج پہ بچھا تو یہ میرا مطلب میرا تو فرض بنتا ہے یہ اور کوئی کرے نہ کرے ہم میں اور میرا جو خاندان ہے ہم تو ہمیشہ اس چیز پہ قائم رہیں گے ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے ادھر ہی مرنا ہے ادھر ہی جینا ہے جو بھی ہے سب کے ساتھ تو باقی یہ ہے کہ بلکل میرا ناتا جو ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ جوڑا ہوا میں تو رہتا بھی ادھر ہوں میرے ہمسائے میں کوئی کو ڈفینس تو ہے نہیں میرے ہمسائے جو ہیں وہ غریب طبقے کے لوگ ہی زیادہ ہیں اور میں بڑا خوش ہوں ان کے ساتھ رہ کے ملنا چلنا شادی خوشی ہمیں جو ہے یہ بلکل شیئر کرتے ہیں اور ایم ایسی سیٹسفائیڈ پرسن ایک سکون ہے زندگی کی اندر کہ آپ ملک کے لیے بھی کام کرتے ہو اور آپ اپنی کمیونیٹی کے لیے بھی آب بیٹھے ہوئے اور اس کا کوئی نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے نہ مجھے کوئی اس کا کوئی ووٹ چاہیے کسی سے سو یو نو اٹھ سپن لائف میرے صاحب جو آپ کے گھر کے باہر دکانیں ہیں ہمیں بھی کسی نے بتایا وہاں پہ کہ آپ ان سے کرایا بھی وصول نہیں کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے دیئے دکھیں میرا جو درزی ہے ہم آئیوں اب اس کو ایک دکان دیوی میں کیا اسے سارے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ سیتا ہے اور اچھا فلیس کرتا ہے مجھے اسے لڑائی بھی ہو جاتی یہ تم بہت چارج کر رہے ہیں لیکن یہ میرا ملتے میں کہ یہی ہے نا زندگی میرا جو یہاں جو ہمارا دھوگی ہے وہ خود فوت ہو گیا اس کا بیٹا تھا اس کو میں نے سنما کے اندر جگہ دی ہوئی ہے میہ صاحب آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ صوفی میوزک کو بھی آپ نے پرموڈ کیا اور کر بھی رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس گلوکار کو جس سنگر کو آپ نے پرموڈ کیا وہ اس کا پوری دنیا میں نام ہوا سائر علی بگا وہ تھا ہی اچھا جس کو میں کبھی کسی غلط بندے کو کبھی پرموڈ ہی نہیں کروں گا دیکھیں جہاں میرٹ ہوگا وہاں ہمیشہ آپ کو سکسیس نظر آئے گا میں نے اگر کسی کو پرموڈ کیا ہے تو اس کی اہلیت کی وجہ سے اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے دیکھ کہ اس کے اندر یہ چیز ہے اور ماشاءاللہ آپ نے سائر علی بگا کی اگزامپل دی ایمین ایم سو ہیپی جب میں دیکھتا ہوں ساہر کو سنم ماروی کو اور خاص طور پر رہات فتح علی خان صاحب کو ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تو ایک علامہ صاحب کے زمانے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنا علامہ صاحب کا کلام مبارک علی فتح علی نے پاپلر رائز کیا وہ تو انہوں نے جنگ لڑی اسی طرح میرا خان صاحب کے ساتھ اتنا پیار تھا اور رہات کے ساتھ بھی رہات کے ساتھ میرا خیال میں نے قبالی کی کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی آرٹ ہیلبمز کی اس میں غالب بھی ہے اقبال بھی ہے صوفیانہ کلام بھی ہے غزلیات بھی ہے سب کچھ ہے تو جاں جاں آل گریٹ سٹار ہنہ نصر اللہ ہیں ایک امیزنگ آواز ہے اور کوئی بھی بہت چیز گالیتی ہیں چاہے نات ہو چاہے کلام اقبال ہو چاہے صوفیانہ کلام ہو یا ہیر رانجہ کے جو میرا پلے تھا اس کے نغمے ہو یا قومی نغمے ہو ایک یونیک ان کی ان کی آواز ہے اور جو مجھے خوشی جس بات کی ہے کہ جو مجھے جو فیڈ بیک آ رہی ہے کیونکہ ٹیلی ویژن سے آپ کو فیڈ بیک نہیں آتی جب سے میں نے اپنا کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے سے یوٹیوب چینل بنایا ہے ورسے کا اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ کس عمر کے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں خواتین کتنی ہیں میل فی میل کتنے ہیں اور کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اٹھ سپرائزنگ سب سے زیادہ پروگرام جو ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ دیکھا جاتا ہے سعودی ریمیہ اس کے بعد ہندوستان پھر اس کے بعد پاکستان پھر امریکہ ایج گروپ کیا ہے فرم ڈی ایج آف ایٹین ٹو ڈی ایج آف تھرٹی فور تو میں تو اتنا اس معاملے کے مات سیٹسفائیڈ ہوں خوش ہوں اور یہ نظر بھی آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے جب سے میں نے پہلا جب مشرف صاحب تھے پریزیڈنٹ اور ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام علامہ صاحب کے مدار پہ کیا تھا اپنا مقام پیدا کر یہ سب کوئی بچپن کا واقعہ ہمیں سنائیں جو آپ کو بھی آج یاد کر کے مزا آتا ہو سخت والد بہت تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلبرگ بھلے اپنے گھر میں تو ہم کہیں جا رہے تھے میں اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے عام سے آدمی تھے سفید پوش کوئی کو بہت بڑے آدمی نہیں تھے کوئی گاڑی میں نہیں آئے پیدلو گیٹ کے اندر آئے تو میرے والد فوراں اٹھ کے ان کو جا کے ان کو ملے میں گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں اب میں گاڑی میں بیٹھا رہا ہے تو جب وہ واپس آئے انہوں نے مجھے ایک ریپٹا نہیں ہوتا ہے ایک زوردار ایک میرا دماغ مجھے سمجھنا آئے کیوں انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا باپ جا کے کسی بزرگ سے ملا ہے تمہیں تمیز نہیں ہے کہ تم اٹھ کے تم بھی آکے اس کو سلام کرتے سو وہ اس طرح کے لوگ تھے اس طرح سکھاتے تھے کیا کہتے ہیں عدب عداب اب کو آج کل کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں اب تو ان کو سکول سے سکھانا پڑے گا کہ بیٹھے بڑے آئیں تو کھڑا ہو جانا چاہیے یا سلام کرنا چاہیے وہ بودر ہی نہیں کرتا تو یہ مجھے یاد ہے ایک واقع دوسرا ہوتا ہی ہے کہ شرارتیں ہم کرتے تھے تو دادی میری جو تھی وہ میرے دادا کی قزن بھی تھی فرسٹ اور ان سے دو سال بڑی بھی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنے تمام جو میرے دادا کے جو بھائی تھے نا ان کے قزنز ہی تھے کیونکہ ان کے والدین بہت جلدی فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے جتنے برادر ان لاؤز تھے سب کو انہوں نے خود پالا ٹھیک ہے پالا بھی ان کو اور شادیاں بھی ان کی کی اور ان کا بہت ہمارے گھر کے اندر بہت سب سے ان کا پیار تھا ساری فیملی سے سب بچے بڑے سب بہت نزدیک تھے تو وہ کبھی شرارت کر نہیں تھا پھر آ کے چھپ جانا ان کے پاس تو اب باپ نے غصے ہونا آ کے دیکھنا شکایت پڑھنے کی جی دیکھو آج انہوں نے فلانی کو بچے کھیل رہے تھے تو اٹھا کے ہودی میں پھینک دی تو دادی میری جو تھی انہوں نے کہا نا خبردار اس کمبرے میں تھے تو غصے سے میرے والدار انہوں نے ادھر سے انگلی کر دی انہوں نے کہا خبردار منڈے نو آتنا لائیں میں نو ستہ چورہ نی مار دیتی اور پھر کچھ جھوٹ انہوں نے کبھی میرے خواہد اس طرح بھی نہیں کیا ہوگا تو اس طرح کی شرارتیں ہم کرتے رہتے تھے امیہ صاحب لاہور کے غندرون شہر کے بارہ دروازے گالبن ہیں اور ایک موری کہا جاتا ہے تو اب لاہور کیسا بدلہ ہے یہاں پہ کمرشل مارتیں بن گئی ہیں یہ ایک بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ انتنی کمرشل آئی دیکھیں نا وہ بھی جو اس میں زیادہ تر قصور تو پھر پولیٹیشنز کا ہی ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کوئی ٹانگے کا اڈا نہیں چھوڑا کوئی ٹیوبیل نہیں چھوڑا کوئی کچھ نہیں سارے جو کاؤنسلر ایم پی جو وہ بھی یہاں لگے رہے انہوں نے بیڑا کرک کیا اندرون شہر کا پلازے بنا دیئے میں نے مطلب کہ آپ پچھلی دفعہ کوئی آدھا آگ لگی تھی شباز شریف صاحب کے زمانے میں تو آدھا شالمی جل گیا تھا اور وہ ایک ایک مرلے کا پلازہ جس کے نیچے چھے چھے منزلیں تھی بیسمنٹ کے اندر وہاں لوگ بھونے گئے کسی نے پرواہ نہ کی تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہاں سے جو کمرشل آئیزیشن اس کو یہاں سے نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ لاہور کی سارے کلچر کو کھا رہی آئی ہے دیکھیں ہم لگے ہوئے ہیں کامران لشاری صاحب والسٹی آثورٹی کی جو ڈیجی ہیں کہ کس طرح کچھ تو ایریا کچھ ٹھیک ہوا ہے کوئی حالت بہتر ہوئی ہے شاہی کلہ آپ کا ڈسٹروئے ہو رہا ہے اس کا کوئی پولوشن کی وجہ سے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے پھر آپ کی وہ پکچر وال جو ہے جو ایک کلومیٹر لمبی وال ہے دنیا میں اس سے بڑی پکچر وال نہیں ہے اس کی مرمت شروع وہ بھی انشاءاللہ اور دو سال لگیں گے کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی سو اب اگر آپ جا کے کبھی اب جا کے آپ دیکھیں شاہی کلے کی شکل تو آپ کو پتہ جانے گا کہ نہاں کئی کب ملبا پڑا ہوئا ہے جہاں جہاں گند تھا وہ اٹھایا جیا ہے وہاں لون بن گئے ہیں جہاں جس طرح رائل کچن تھا وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہاں تو سامپ اور بچود ہے صرف وہ سارا کیا کہتے ہیں اس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے ابھی یہ جو انگریزوں کا بنایا ہوا ایک بروت خانہ ہے اس کی ساری ریسٹوریشن ہوئی ہے امیہ صاحب ابھی آپ کامران لشاری صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے بھی پرموڈ کیا ہے پرانی ثقافت کو بہت میں کامران لشاری تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے نا اور میں بھی گو بیک لونگ بے اور بہت ہم دونوں نے بڑی کوشش کی ہے ظاہری بات ہے کہ اور بڑے پیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کامران لشاری یا ایسا شخص لاہور میں نہ ہوتا تو میں جو کام کرنا چاہتا تھا وہ بھی آدھا نہ کر سکتا بسند کو ڈیوائلپ کرنے میں لشاری صاحب کا بہت بڑا آدھ اس سے پہلے تو کوئی اکسپٹی نہیں کرتا تھا تو ایک وہ کسہ کا سلسلہ بھی شروع کیا وہ کیا ہوتا ہے پرانے کسے سنانے والا ہے پرانے زمانے میں یہ جو کسہ گو تھے یا داستان گوئی جس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے کی انٹرٹینمنٹ کیا تھی ہمارے ویلیجز میں ہمارے محلوں میں ایک تو پتلی تماشا ہوتا تھا وہ ابھی بھی وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے فوڈ سٹریٹ کے اندر وہ ٹولہ جو وہاں کرتا ہے اسی طرح جو داستان گو تھے یہ آتے تھے اور یہ احمیر حمزہ کی داستان جو ہے یہ لوگوں کو سناتے تھے دو یا تین لوگ لیکن اس طریقے سے ہی ہے سناتے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ وہ ہر کریکٹر کو خود ہی کرتے تھے پہلی دفعہ مجھے ان کو سننے کا موقع ملا ہندوستان میں ہندوستان میں آمیر خان نے ایک دفعہ مجھے انوائٹ کیا تھا وہاں انہوں نے بیس پچیس لوگ ان کی فیملی یہ وہ پورا بڑا خوبصورت ان کا ایک پرانا کسی پارسی کا گھر ہے جو پہاڑی کے ٹاپ پہ ہے تو اس کا بہت بڑا سا گارڈن بھی آیا وہاں ایک فائر پٹ بھی بنی ہوئی یہاں شام کو ہم سب بیٹھتے تھے تو تین دن انہوں نے ایک دن غلام علی صاحب کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے گایا ایک دن کوئی قبال تھے سابری قبال جائپور کے ان کا تھا اور ایک دن یہ بچے تھے اپنا وہاں سے دہلی سے مسلمان بچے تھے داستان گوئی انہوں نے پھر یہاں بھی آکے آکے وہ کرتے رہے ہیں چا کہتے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں ان کو سننے تو آپ کو گھنٹہ دو گھنٹے پتے ہی نہیں چلتا ہماری ایک ترڈیشنل پرانی چیز ہے کیونکہ پرانے زمانے میں کچھ سنما شنما تو عورت ہوتے نہیں تھے تو بچوں کو عورتوں کو یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھے کہ داستان گوئی ہوگی پتی تماشا ہوگیا کچھ ناچ گانا ہوگیا وہ زمانے میں تو اتنا بھرا نہیں سمجھا جاتا تھا کچھ ناچ گانا ہوگیا کہ چاہے مسلمان بادشاہوں کے کوٹ تھے یا ہندووں کے کوٹ تھے اس میں تو کوئی نہیں سمجھا تب کتھک آج ہم بہت سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں مجرہ یہ کیا ہے حالانکہ کتھک جو ڈانس ہے وہ ہے ہی مسلمانوں کی انمنشن جو ہندووں کی ڈانس تھے وہ تو کتھا کلی اور جو دوسرے بھارت ناٹی ایم اور اس طرح کی ڈانس تھے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے جو ڈانس میں جو گریس آئی وہ تو مسلمان لے کیا ہے اور آپ کی جتنی ہندوستان کی فلم انڈسٹری تھی پارڈیشن سے پہلے بھی یہ مغلے آزم اور یہ جو فلمیں ساری بنی تھی ان میں جو ڈانس ہوتے تھے وہ کتھا کیا ہے but it was not the traditional ہندو ڈانس میاں صاحب اس حویلی میں آپ کتنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں میں اکیلہ ہی رہتا ہوں یہاں میرے ایک نیفیو ہیں وہ کبھی کبھی آکر میرے ساتھ رہتے ہیں باقی بچے آ جاتے ہیں کبھی کبھی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے وہ ویکنڈ پہ آگئے ان کے دوست آگئے مہمانداری بہت ہے کبھی کوئی سفیر آگئے وہ ان کی بی 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 بچے وہ آکر ٹھہر گئے دنیا فرسے مہمان آتے ہیں تو بلکل بہت انجوائے کرتے ہیں بہت آنا پسند کرتے ہیں آپ کیسے انجوائے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سارا دین حویلی میں کون آپ نہیں میں تو میرا مطلب ہے کہ مجھے بالکل مجھے تو کہیں اور میں رہ ہی نہیں سکتا انفورچنیٹلی مطلب مجھے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ جب میرے بھائی چھوٹے نہ ہو تو وہ جب اکیلی ہوتی ہیں تو مجھے وہاں جا کے گل بھرگ میں رہنا پڑتا ہے اور میں آپ کو ہونسٹلی بتا ہوں مجھے رہات کو نیند ہی نہیں آتا یا ایک اور بات ہے اس گھر کے اندر ویسے ہی جو بھی آتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس میں بڑے پوزیٹیو بائد ہے اور بہت سکون ملتا ہے یہاں آتے ایک سپیرچویلٹی ہے یہاں ایک بز گھر کے اندر تو مجھے بھی اپنے لوگ ہیں چاروں طرف ارد گرد تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے کیا آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں انگل بھرگ میں رہتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے ساتھ والے گھر میں کون رہتے ہیں میرے لیے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے یہاں ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے میرے محلے میں کس بچی کی شادی ہے کوئی کیا کر سکتا ہے مجھے کیا کرنا ہے میری کیا رسپانسیبلیٹی ہے میرا یہ پچھلا جو جو ہے یہ بیڑا یہ ایزلی دو تین چار سمندہ یہاں آ جاتا ہے سب کی خوشیاں غمیاں شادیاں برث ڈیز مہندیاں جو سارے محلے کی وہ ادھری ہوتی ہیں آپ ایک خاندان کی طرح یہاں رہتے ہیں آپ شیئر کرتے ہیں آپ یہ نہیں ہے کہ میاں یوسف صلاح الدین بیٹھے ہوئے جی چار کنال کی وحلی کے اندر اب یہ کوئی اسمان سے اترے ہوئے نہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں یہاں اگر جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ عزت کرتے ہیں کسی کی بزرگی کی وجہ سے کسی کی شرافت کی وجہ سے اس کی تعلیم کی وجہ سے تو یہ چیزیں رہی ہیں یہاں بڑے بڑے لوگ یہاں اس گھر میں آ کر رہے سر سید احمد خان صاحب یہاں آئے الطاف حسین حالی یہاں آئے مولانا محمد علی مولانا شوقت علی جو وہ یہاں آئے یہاں اس مقت چختائی یہاں رہی جب ان کا کیس چل رہا تھا یہاں شیخ عبداللہ صاحب جتنی دیر سٹوڈنٹ رہے گورنمنٹ کالج میں ہمارے ہاں ہی مقیم رہے پھر فیض صاحب کے والد چودری سلطان علامہ صاحب خود ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کا ہر وقت یہاں آنا جانا پھر صوفی تمسم صاحب فیض صاحب بھی آئیں فیض صاحب کی ہے ڈاکٹر تحصیر کی اور اپنا پروفیسر نظیر جو تھے محمد علی قصوری صاحب کی پدایش اسی در کی اب اس اسٹری میں میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صوفی تمسم صاحب میرے والد کے استاد بھی تھے اور ہر وقت ان کا آنا جانا بھی تھا چختائی صاحب علا بحچ صاحب یہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ تھے تو یہ ہمیشہ ہمارے گھر کی یہ ایک روایت رہی ہے کہ یہ خاص طور پہ جو لاہور کے جو مسلمان تھے ان کا یہ گڑ تھا ٹھیک ہے جس طرح آج میں نے جو پاکستان کی جو کی جو ثقافت ہے اس کو میں نے اپنے گھر کو صرف کھول دیا اس کے لیے تو یہ گڑ بن گیا ٹھیک تو یہ کوئی انسان کا دل کھلا ہونا چاہیے بس کلوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری چیز ہے اور یہ میں کوئی گھس نہیں سکتا ہوں کتنے لوگ آتے ہیں بیزٹ کرنے کے لیے بچے سٹوڈنٹس کل سنڈے ہے کل میرا خیال کوئی تین چار سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ یونیوارسٹی کے سٹوڈنٹس وہ آئیں گے بیٹھیں گے گائیں گے گٹار کوئی لے آئے گائے کو کچھ کرے گا ان سے خوش گپیاں ہوں گی اور ایک بڑا اچھا ایک محول رہے گا مجھے بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ ہمارے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں میں بھی ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ٹائم ہے ہم جیسے لوگوں کا تو پی بیک موسیقی میاں صاحب کھانے میں آپ کو کیا پسند رہا ہے اور کھانا خود بھی میں ہر چیز کھاتا ہوں میں خود بہت اچھا کھانا بکاتا ہوں اور افکورس بینگ کشمیری آپ کو بتا ہے ہمارے جو پکوان ہیں ان میں شمدیں گھریسے گشتابے رستے اور طبخماس بہت ساری چیزیں بیسکلی کشمیری جو ہیں وہ مٹن کھاتے زیادہ لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے بہت آم آلو گوشت بہت مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے سارے محلے میں کوئی آٹھ نو گھروں میں میں نے پیغام بھیجا میں نے کہا بھی مجھے آلو گوشت بنا کے بھیجا ٹھیک ہے یہ آپ یقین کریں ہر آلو گوشت دوسرے آلو گوشت سے فرق تھا اور ایک سے ایک کمال تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہر جو خاتون ہیں یہاں درون شہر میں وہ کتنی بڑی شہر وہ کہ یہاں تو اگر آپ کو کھانا نہ بنانا آتا تو فارغ ہیں آپ آپ کو تراغ ہو جائے گی آپ کا آپ کا میاں آپ کو رکھے گا ہی نہیں اچھا میاں صاحب یہاں پہ جب ہم آئے تو پرندوں کی آوازیں بڑی مزے کی آوازیں تھی لیکن باہر چنچی کی آوازیں تھی وہ ٹانگا کلچر پھر بازارِ حسن اجڑ گیا اور اب پھر بھی آپ اس کو آباد میرا مطلب ہے کہ کیا کریں اب وہ سارا وزارِ حسن کی بجائے پہلے تو خشمویں آتی تھی وہاں سے اب سارے کے سارے وہ موچی آگئے ہیں اتنی وہ کیمیکل کی بدبو اور ساتھ چپڑے کی مو یعنی کہ کیا بندہ یہاں وہ ایک زمانے میں سارے بڑے بڑے استاد استاد برکتلی خان صاحب بیٹھے کے اس آتی تھی کبھی وہاں سے جب لوگ گزرتے تھے تو ان کی ریاست کی آواز آتی تھی یہاں ہمارے گھر کے ساتھ ہی بالکل آگے وہ ہوتے تھے جو یہ ورک بناتے ہیں سونے کے اور چاندی کے تو وہ ٹک 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 کی واہ سارا دن آتی تھی وہ وہ نہیں رہے وہ یہاں سے چلے گئے پھر ٹانگے نہیں رہے ابھی بھی کبھی کبھی نازر شادر کوئی رات کے وقت لیٹ کوئی ٹک 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 ٹانگے کی ہوتی ہے تو آئی گیٹ ویری نوسٹیلجک مجھے آنسو آ جاتے آنکوں میں آئی مسٹو مچ کیونکہ ہم بچے تھے تو جب ہم یہاں سے شفٹ کیے ہیں سب سے پہلے تو میرے والد جو تھے اور والدہ یہ علامہ صاحب کا جو گھر تھا کیونکہ داکٹر جویدک بھال صاحب باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے کہا بھی گھر خالی نہیں رہنا چاہیے تو میری والدہ نے میرے والدہ سے کہا کہ جتنے سال داکٹر سب ہم وہاں جا کہتے ہیں لندن میں ہے تو چھوٹا بھائی میرا وہیں پہلا ہوا تو وہاں سے اب جب آنا ہوتا تھا یہاں کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے اور ٹریفک تو زمانے میں ہوتی نہیں تھی تو ہمارا ایک ٹانگا بھی ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ رحمہ چاچا رحمہ جو تھا وہ اس کا کوچمان تھا اور اس میں جناب میں پانچ دس منٹ ہی لگتے ہوں گے وہاں سے علامہ صاحب کا جو جو جوید منزل ہے اور یہاں اور بڑا جناب وہ موڈ میں اس نے آنا اور اٹھانا دیکھوں کہ میں میری دادی سے میں بہت زیادہ کلوز تھا تو مجھے روز ہی ہوتا تھا کہ میں روز ہی آ جاؤں گیا تو ویکنڈ پہ تو ڈیفنیٹلی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں گئی اور جانوں پر یہاں آ کر رہنا پھر کائٹ فلائنگ ہوتی تھی کائٹ فلائنگ تو سارا اب سوال ہی چلتی رہتی تھی پھر ہم نے گڑیاں بھی لوپنی کو فلائنگ بھی کرنی تو یہ یاد ہے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت ایک گایا کرتا تھا ایک ایک کلام کی چل نہیں سیور علمل چلیے داتا لے دربار یہ اس نے یاد ہے کہ اس نے یہ گانہ اور ساتھ ساتھ ٹانگا بھی جلانا تو ٹانگے کے ساتھ ایک بڑی ایک اسوسییشن یہ بھی یہ بھی رہی ہے کہ خود اتنا اس پہ ٹریبل کیا ہوا تو امیہ صاحب جو لوگ یہاں پہ آپ کو ملنے آتے ہیں پرانے لوگ تو وہ اپنے مسائل کیا یہاں سے شیئر کرتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ کے ساتھ نہیں جو بھی ہوتا ہے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں میں اپنا کیا کہتے ہیں لوگوں کے جو میں کر سکتا ہوں کسی کو کوئی جاب کی ضرورت ہے یہ کسی کو کچھ ہے اور جو یہ بھی عموماً ہے کہ میرا کوئی ایسا کوئی کام ہے غلط کام تو کسی افسر سے کہتا نہیں ہو یہ اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی اتنی عزت ہے اور افسران کو بھی پتا کہ غلط کام نہیں کبھی کو کریں گے میں نے کوئی نوکری دے گی کہ کسی کو پیسے تو نہیں لے لیں خدا نہ خاص ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے رہیں نہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہوگی اور اللہ آپ کو اتنا دیتا رہے گا کہ آپ آگے بھی دیتا رہے مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ میرے تینوں جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے اپنے پیروں پہ اپنے ہی بل بوتے پہ کھڑے ہیں کوئی میں نے ان کو کوئی جدادے نہیں دیں کوئی کرنے کے لیے کہ آپ یہ چلالو یا کوئی کاروبار وہ اپنے اپنے مرضی کے مطابق میرے جو بڑا بیٹا ہے اس کی ایک وینٹ مینجمنٹ کمپنی ہے بیٹی میری انٹیئر آرکیٹیکٹ ہے چھوٹا جو ہے اس کو کوکنگ کا شوق ہے اور وہ بلکہ اگر آج آپ جائیں لہور کا لٹری فیسٹیبل ہو رہا ہے تو وہاں اس نے اپنا پیزا سٹینڈ لگایا ہوا تو وہ پیزے بنا رہا ہے اس کو کانا بنانے کا بہت شوق ہے میں نے نہیں کبھی اس چیز کی میں نے کوئی پرواہ کی یا کوئی اس بات کی کہ بھی یہ نہیں ہے یا نہیں ہے بچوں میرے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ان کو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیئے یا کو بہت زیادہ وہ پیسہ چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو اللہ تعالی نے دیا ہے میری ہماری دادی مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اونہ وال ساری زندگی دیکھیں جنہ کو تیرے کل کاٹے تو خوش رہیں گا کدی اونہ وال نہ دیکھیں جنہ کو تیرے کل زیادہ تو کدی بھی خوش نہیں رہیں میں نے کبھی بھی یہ بات اپنے پلے سے اپنے بچوں کو بھی میں یہی سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ تعالی نے دیا ہے شکر کریں کہ آپ کو وہ ہاتھ دیا ہے جو دینے والا ہاتھ ہے لینے والا ہاتھ نہیں ہے آپ کا یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالی کا رحم ہے اور کرم ہے اس طرح ہوتا ہے میاں صاحب میوزک میں کسے پسند کرتے ہیں یا آپ اگر سنیں یا گائیں تو کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں میں بہت سے مطلب کے پرانے سے پرانے سنگر مثلا مبارک علی فتیلی صاحب کی قبالی نصرت فضیلی خان صاحب راہت کے ساتھ اتنا کام کیا ہے میں نے پھر ہینا نصر اللہ ہیں سنم ماروی ہیں یہ بچے ہیں سارے سارا رضا علی عباس ان کو بھی میں سنتا ہوں اور ہمارے پاکستانی جو بہت سارے اچھے سنگرز ہیں پاپ ذرا میں تھوڑا سا اتنا میرا انٹرسٹ نہیں ہے میں اس کو برا نہیں کہتا لیکن میرا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے جو تردیشنل گانے والے ہیں جو ابھی بھی جو کہا سکتے ہیں اسی لئے میں ان کو انکرش بھی کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ چیز ختم ہو جائے یہ خزل اور قبالی اور صوفیانہ کلام یہ زندہ رہنے چاہیے تھے اور اسی لئے میں خود بھی بہت ساری چیزیں میں نے کمپوز کی پتہ نہیں یہ کمپوزشنز جو میرے پاس کس طرح آتی ہیں اترتی ہیں لیٹلی اوپر سے میں نے دو سال پہلے ایک نات کی تھی جو راحت نے وہ نات پڑی تھی ایک خواب سنا ہوا تو وہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی کچھ نہیں کچھ نہیں تو کوئی میرے خیال ہے کوئی سو میلین اس کی اوپر ویوز ہوں گی سب سے زیادہ وہ سنے پنجابی کی نات ہے اس کو اپنا لکھا تھا کیا کہتے ہیں صادق صاحب نے احم صادق صاحب جو ہمارے بڑے ٹیلی ویشن کے اور فلم کے رائٹر ہیں انہوں نے بھی میں خیال اپنی زندگی میں اب تک کئی ہزار ناتیں ہیں اور گیت اور گانے بڑے بڑے مشہور تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کرنا ہے میں نے نہیں کرنا ہے جب سیاست چھوڑی میں خود پریشان تھا کیا کروں میں اب میری لائف کیا ہونی چاہیے یا آگے کس طرح میں کیا جاتا ہے کروں تو میرے مائن میں یہ آیا میں اس وقت سمجھ آ رہی تھی کہ میڈیا بھی کچھ چیز ہے الیٹرونک میڈیا ہے سو میں نے یہ سوچا میں نے کہا کہ یہ اگر میں کچھ ایسی چیز کروں میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہو کہ میں کیونکہ ٹیلی ویشن ہر گھر کے اندر ہے آپ نے کوئی پیغام دینا ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے آپ کیا میڈیا جو ہے قوم کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور قوم کو اب دیکھیں یہ ٹرکش ایک پلی جو سیریل شروع ہوا ہے اب ہم پی ٹی وی پہ بھی اس کو لے کے آ رہے ہیں اردو پر ڈبنگ کے ساتھ ارتوگل غازی جو جو سلطنت عثمانیہ کے جو بانیوں میں سے تھی ان کا پلی ساری دنیا پاگل ہو گئی وہاں کئی ساؤتھ امریکہ میں کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اس طرح دیکھیں اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی عظمت کو اور وہ جو صحیح اسلام تھا مطلب انہوں نے دکھایا ہے کہ عورتیں سانہ پشانہ لڑیں ہیں وہ تیر ابھی چلانے کی ماہر ہیں اور تلوار کشی جو ہے اس کی بھی ماہر ہیں اور ایکول سٹیٹس ان کو ملتا ہے یہی اسلام ہے اور انہوں نے جو اچھی ویلیوز ہیں اسلام کی انہوں نے آپ کو اسلام مینی کہ اس سارے سیریل میں ابھی تک میں خیال اس کے کوئی تین سو یا دو سو اپنا چل چکے ہیں اس کے لیکن یہ موست پاپلر سیریل آل اوبر دی ورلڈ حالانکہ وہ ہے بسکلی لیکن ہر لینگویج میں اس کی ترانسلیشن ہو رہی ہے انگلیش میں بھی اس کے دبنگ میں چلتا ہے جرمن میں بھی فرنچ میں بھی اور انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے افساری ہسٹری جو ہے سلطنت عثمانیہ کی جو انہوں نے اس میں دکھائی ہے سو میڈیا بہت فرق ڈال سکتا ہے بہت فرق ڈال سکتا ہے اگر آپ جیو کی طرح اکبر جودہ چلا دیں اندوستان کا آپ اپنی نسل کا بیڑا گھر کر سکتے ہیں اس میں اتنی غلط ہسٹری بتائی گئی ہے مغل بادشاہ جو ہے وہ کبھی کیا کہتے ہیں اپنی ایک بیوی کے نیچے لگا ہوا یہ کبھی ہو سکتا تھا مغل بادشاہ کہ تکھا رہے ہیں کہ مغل بادشاہ اپنے بردرین لوگ کے ساتھ پشتیاں کر رہے ہیں وہ مغل بادشاہ کے کچھ پانسو گز نزید نہیں جا سکتا تھا یہاں اکبر بادشاہ کو ہندو کہتے ہیں یہ بڑا تھا اور ظالم نہیں تھا وہ کوئی خوشخبری لے کے آیا بادشاہ کے پاس اور غلطی سے اس نے بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ لگا دیا جذبات میں آ کر اٹھا کے پھینکو اس کو نیچے اسی وقت اٹھا کے اس کو دیوار سے نیچے پھینکے مار دیا یہ اتنی دہشت ہوتی تھی بادشاہوں کی تو اب میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ وہ ایک کوئی کسی عورت کے پیچھے مزلیل ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا یہ بات ہماری سو بیسیکلی میں نے یہ پر سوچا کہ میں کیا کروں پھر لکی لیے ہوا کہ قائد آزم کی بیٹی آئی یہاں لاہور آئی تو مجھے ملنے آئی والد ملے تب فوت ہو گئے ہو گئے تھے دادہ بھی نہیں تھے تو میں نے یہیں بیٹھ کی گئی شاید ہی نہیں کورسیوں پر بیٹھ گئی میں نے کہا میں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ میں یہ کروں پاکستان کے لیے تو مجھے انہوں نے بہت انکرش کیا انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ہی کہا آپ اسی باپ کا خون ہے کہ جو مجھے نہیں پتا آپ ہندوستان میں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں یا کیا آپ پارسی ہیں کہ کیا ہیں لیکن بیٹی آپ کا آئید آزم کیا تو کہنے لگیں کہ میں نے کہا میں یہ سوچا کہ میں ایک میڈیا کے ثرو میں ایک چینج لانے کی کوشش کروں ایک پروگرام میں چاہے کیونکہ جو میوزک تھی وہ مجھے ہی اتنا علم تھا کہ صوفیہ نے میوزک کو استعمال کیا کبالی کیا تھی کبالی ذکر کا ہی ایک جو ذکر کی محفلیں ہوتی تھی سینٹرل ایشیا میں اسی کا ایک حصہ تھا اور اس کو یوز کیا صوفیہ نے کیونکہ میوزک جو تھا یہاں کے جو لوگ تھے ان کے لئے ایک بہت امپورٹنٹ ایک ان کی زندگی کا حصہ تھا اور صوفیہ نے ریلائز کیا کہ میوزک تو ہمارے مذہب کے ساتھ کلیش نہیں کرتا تو انہوں نے میرا مطلب کبالی شروع کی تو اسی چیز کو لیتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں میوزک لی کوئی میسج لوگوں کو دیکھنا چاہوں ٹھیک ہے تو وہ بڑا اچھا ہوگا اس طرح تو انہوں نے بہت مجھ انکرش کیا پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر یہ پروگرام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی عزت دی اور لوگوں کی پوزیٹیوٹی دی کوئی اچھا ایسا کلام جو آپ کو بڑا پسند ہو بہت زیادہ سنتے ہو میرا خیال ہے کہ مجھے جو جو چیزیں جو پسند ہیں جو بہت زیادہ مجھے پسند ہیں وہ علامہ صاحب کا ایک کلام ہے دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر جو مبارک علی فتح علی نے ایک دھائی گھنٹے کی قبالی کی ہوئی صرف اس کلام کے اوپر وہ ایک بہت یونیک چیز ہے پھر ہماری یہاں کی ایک بہت بڑی سنگر تھی جن کا علامہ صاحب بھی گانا بہت شوق سے سنتے تھے ان کا نام تھا خرشید بھائی خجرووالی پھر بیگم اختر آف کورس فریدہ خانم روشن آرہ بیگم مقبال بانو پھر یہ ہمارے جتنے یہ کلیسیکل سنگر سے ان کو کوئی بیس تو یہی سے مطلب کہ میں نے اپنی میں نے اپنے بچپن میں بڑے غلاملی خان صاحب کو سنا جاوید منزل میں میرے والد نے اور مامو نے ان کو انوائٹ کیا وہ یاد ہے میں کو دس سال کا تھا نو دس سال تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا خان صاحب آپ کو یہ فلم ہی گانا نہیں کہتے تو بڑے پیار سے میری گال کو تھپ تھپا ہے اور ان کا نہیں پیٹا میں فلم ہی گانے نہیں کہتا تو افکرس پھر میڈم نور جہاں اور رفی جتنے بھی ہمارے اچھے سنگرز ہیں اپنا ان سب کو سنتے ہیں آج کل بگے کو بھی بگے کے بھی کئی بہت اچھے چیزیں ہیں پھر ہر سال ہم ہر سال اللہ کے فضل سے ہر رمضان میں ہمیں نات کی آلبم میں کمپوز کرتا ہوں اس سال میں نے راہت کے ساتھ ایک کبالی کی آلبم کی تھی مجھے یاد ہے کہ راہت کے سٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو احم صادق صاحب بیٹھے ہوئے تو اپنی کو آلبم ریکارڈ کروارے تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا خیال ہے میں نے کہا صادق دل نولی بچی آلے تکر کوئی کوئی بھی کلام یا کامپوڈش کہنے لگے اچھا میں ادھر ہی بیٹھ کے انہوں نے لکھا ایک خواب سناوا انہوں نے مجھے اس طرح دیا یقین کرے اس طرح مجھے دیا میں نے اس کو اس طرح دیکھا اور میں نے اس کو کمپوز کرنا شروع کر دیا ادھر ہی راہت نے اس کو ریکارڈ کیا کیونکہ سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں وہ ناتھ جو تھی اس کو کمپوز کر کے اس کو بنا کے اس کا ووکل کر کے وہ بیسکلی وہی چیت ہوتی باقی تو پھر انسٹرمنٹیشن جو ہے ڈاف شف تو بعد میں جاتی ہے تو وہ تیار ہوگی اور میری جتنی بھی حالہ کہ بہت ساری لاکھوں کروڑوں ملینز آف یوز ہیں on my compositions and the program لیکن یہ جو ہے یہ ناتھ جو ہے یہ جو کلام ہے یا ایک ٹریک جو ہے that outstands everything else ہمیں انہوں نے اپنی قدیمی حویلی کا دورہ کر آیا اور اس کالین کو دیکھنے کا شرف بکشا جو 23 مارش کے جلسے کی زینت بنا موسیقی اور اسی 23 مارش کے کامیاب جلسے کی حسین یادوں کے ساتھ ہم نے ان سے رخصت لی موسیقی 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 موسیقی